رحمت رمضان رحمت رمضان نورکہ ہے یہ زمان یہ سہری افطار ہو تمہیں مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو قرآن مجید فرقان حمید جگہ جگہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کا درس دیتا ہے اور دھیروں مقامات پر ہمیں سبق پڑھاتا ہے کہ ہم متقی اور پریزگار لوگوں جیسی زندگی گزاریں تقوی کیا ہے تقوی اللہ تبارک و تعالی کی حدود کا خیال رکھنے کا نام ہے تقوی گناہوں سے مقدور بھر بچنے کا نام ہے تقوی محتاط بولنے محتاط کھانے حلال حرام کی تمیز کرنے کا نام ہے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے طریقوں کے مطابق گزارنے کا نام تقوی ہے جب انسان متقی اور پریزگاروں جیسی زندگی گزارتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شترے بے مہار نہیں ہے وہ کھائے گا تو سوچ کر کھائے گا کہ یہ میرے لئے حلال ہے کہ نہیں وہ بولے گا تو سوچ کر بولے گا کہ یہ جملہ میری زبان سے ادا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر اسے ملے گا کیا نتیجہ کیا نکلے گا پھر نتیجہ یہ نکلے گا فرمایا جو متقی پریزگار لوگ ہوں گے قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر پیش کیے جائیں اللہ کے حضور جب انہیں پیش کیا جائے گا تو وہ رب کے مہمان ہوں گے ہر آدمی کی قبر کیڑوں سے نہیں بھری جائے گی ہر آدمی کی قبر کھڑا اور گڑا نہیں ہوگی ہوگی لیکن نافرمانوں کے لئے متقی آدمی کی آخرت کیسی ہے اور بھائی سلام کس نظریے کو سمجھیں متقی آدمی کی قبر تو باغ ہے پھر سوچئے اس بات کو آپ کو باغ میں جانا ہے اور باغ بھی معمولی نہیں جنت کے باغوں میں سے باغ اور باغ اتنا خوبصورت کہ جس میں پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت بھی مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب ہوگی اپنی زندگی کو محتاد گزاریے پھر آخرت میں رانائیاں ملیں گی حسن ملے گا اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملے گی محسوس کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نے آغوش میں لے لیا ہے اس لیے احتیاط والے زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا کریں تمہیں رمزان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ علمی فکری اور عشق و محبت سے بھرپور نشریات رحمت رمزان اور یہاں پر وقت ہوا ہے ہمارے بہت ہی فیورٹ سیگمنٹ یقین مانے میرا تو یہ فیورٹ سیگمنٹ ہے رحمت رمزان علماء اکرام ناظرین اکرام آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے اور بہت ہی دلچسپ بھی ہے جی ہاں حقوق زوجین میں نے اپنے گھر میں بھی بتایا نا کہ یہ اس ٹاپک پہ بھی کلام ہونا ہے تو میں نے ایک دن پہلے کا بتایا تھا علماء صاحب تو وہ بار بار پوچھ رہتے ہیں کہ اس پر بات ہو گئی گفتگو ہو گئی کیونکہ میاں کو بیوی کی اور بیوی کو میاں کے حقوق اس میں جاہے باتیں کہ پتا چلیں گے تو یقین مانے کہ خوشگوار عزدہ واجی زندگی گزارنے کے لیے دونوں پر دونوں کو سچ بتائیں جب گھر میں بتایا تھا اس ٹاپک کا تو پھر کیا ہوا تھا سچ سچ بتائیے حضرت اگر سچ آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو بچوں کے ہمی ہیں وہ بڑی سادہ طبیعت کی ہیں تو وہ جو باتیں واویلا کرنے والی ہوتی ہیں وہ اس پر بھی نہیں کرتی ہیں تو یہ تو بڑی سادہ سے اپنے چون کے گھر جانا ہے اس لیے آپ کو یہی کہنا پڑھے رہا اس کے علاوہ کی گنجائش نہیں حضرت گھر میں گھر کی گھوائی عام ہو جود ہے بہرحل حضرت کی محبت ہے تو ناظرین اکرام حقوق کے زوجین آج ہمارا بڑا اہم ٹاپک ہے اور ماشاءاللہ زبردست علماء کرام آج تشریف فرما ہیں اور علامہ کوکب نورانیوکاروی صاحب تو میں کہتا ہوں ہماری رحمت رمضان نشریات کے لیے ایک بہت بڑی نحمت ہے اللہ پاک حضرت کا سایہ عاطفت دراز فرمائے یقین مانے روز اول سے آپ نے وہ حسلہ افضائی فرمائی ہے اور وہ شفقتیں فرمائی ہے با خدا کہہ رہا ہوں میری جو زبان کہہ رہی ہے وہ میرا دل کہہ رہا ہے یقین مانے کہ میں کبھی بھی حضرت کے ان احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جو حضرت نے ہمیں پہلا سال ہے ہمارا اس منچ پر اسلامیک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کے تحت اس نشریات کا پہلا سال ہے اور حضرت نے ایسی ہماری رہنمائی کی ہے قدم قدم پر ہمارے لئے حضرت نے اتنی زبردست ہمیں نصیحتیں فرمائی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرمائے ناظرین کرام ہم آج جو ہمارے معزز علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں بازابطہ میں ان کا تعرف کروا دوں میرے دائیں جانب ماشاءاللہ روز کی طرح آج بھی الحمدللہ یعنی گزشتہ سے پیوست ہم کہیں گے کہ خطیب پاکستان ابن خطیب پاکستان علامہ ابن علامہ اور ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں عاشقان مصفہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کی دھڑکن ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاروی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام اور پوری ملت اسلامیاں کو شہزادہ رسول سردار نوجوانان جنت سبت رسول ریحان رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت مبارک بہت مبارک میری طرف سے بھی بہت مبارک ہماری ساری ٹیم کی طرف سے بہت مبارک ہو یقینا ہمارے لئے بہت خوشی والی بات ہے خوشی والی لمحات ہیں الحمدللہ آپ کے ساتھ جو شخصیت تشریف فرما ہے ابھی ہم نے پچھلے سیگمنٹ بین کے ساتھ کیا حضرت علامہ مولانہ مفتی غلام دستگیر صاحب جو ماشاءاللہ قرآن پاک کی تفسیر کئی سالوں سے ماشاءاللہ بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم دیا ہے اور بہت ہی پیاری شخصیت ہیں بہت محبت والے ہیں بڑا میٹھا اور دھیمہ انداز ہے آپ کا بہت پیار سے کام کر جاتے ہیں ماشاءاللہ یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں وہ جو عشق و محبت کی باتیں ہیں جو بڑے محبت سے اتارنی ہوتی ہیں وہ اتار کے آپ ماشاءاللہ کامیابی کا سفر آپ کا جاری اور ساری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اقوال کو بلند فرما ہے بہت شکریہ نزاک اللہ و خیرہ اور ناظرین اکرام میرے دل کی جانب جو شخصیت تشریف فرما ہے اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہر دل عزیز شخصیت ہے اور خطیب دل نشین ہیں اور اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے ناظرین اکرام ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں ویوز آپ کے شورٹ کلپس پر ہوتے ہیں جس میں آپ صوفیہ کی جو تعلیمات ہیں ان کے جو واقعات ہیں اولیاء اللہ کی جو عظمت پر مشتمل جو باتیں ہیں وہ بڑی پیارے انداز سے بلکہ میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت قرن کے ساتھ آپ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کیوں نہیں سمجھ رہے پھر جو حضرت کا ایک لفظ ہے نا وہ مجھے بڑا جو حضرت کہتے ہیں نا یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یعنی ایسا گویہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرات میں بھی ایک ایک حضرت سے حضرت جو نا وہ مخاطب ہیں ماشاءاللہ یہ کیا خوبصورت انداز ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے جی ہاں مبلغ اسلام ہیں اور پہلی مرتبہ ہماری رحمت رمضان نشریات میں تشریف لائے ہیں ہم سب کے پیارے ہیں ہم سب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں ڈاکٹر پروفیسر سلمان مصباحی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مذہر پہلے تو آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھی دی ماشاءاللہ کافی عرصے سے ہمارا یہ انتظار تھا اور ہماری چاہت تھی اور یقین مانے ہماری آڈینس میں بھی بہت سارے جو خاص لوگ ہیں جن کو یہ پتہ لگا کہ حضرت آ رہے ہیں تو بے چین ہو گئے کہ ڈاکٹر سب کب آ رہے ہیں میں نے کہا بھئی آ رہے ہیں اور کل اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت نے آنا تھا لیکن وہ فلائٹ مس ہو گئی یقین کچھ بہتری ہوگی اللہ کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ تاخیر سے آئے ہیں پر تاخیر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرمائے آپ کو آپ کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کے ساتھ میرے بھائی ہم سب کے بھائی حافظ محمد احسن قادری تشریف فرما ہے ناظرین اکرام اگر میں ٹاپک کی طرف آؤں اور کچھ جملے ابتدائی طور پر کہنا چاہوں تو اسلام دین فطرت ہے اور ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اس میں انسان کی روح اور جسم دونوں کے یعنی جسم صحیح لفظ ہے روح اور جسم دونوں کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی اور شافی احکامات دیئے ہیں اسلام نے مختلف اعتبارات سے انسانوں کے الگ الگ حقوق و فرائض متعین فرما دیئے ہیں میاں بی بی کیوں حقوق بھی اسی کا ایک حصہ ہے فریکین کی جانب سے ان کی ادائیگی اس لیے ضروری ہے تاکہ کوئی بدمذگی پیدا نہ ہو اور زندگی کی گاڑی ایک اچھے ماحول اور خوش گوار احساس کے ساتھ آگے بڑھتی رہے اکثر لوگ ازدواجی راحت و سکون کے حریص اور خواہش مند ہوتے ہیں لیکن اپنے خود ساختہ غلط طرز عمل و قوانین شرائیہ سے غفلت کی بنا پر ترہ ترہ کی مشکلات اور مسائب کا شکار ہو کر اپنا سکون اتمنان برباد کر لیتے ہیں جس سے نہ صرف بزات خود بزات خود وہ بلکہ ان کے اہل و ایال اور کئی ایک خاندان پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں ناظرین اکرام میں چاہوں گا کہ اس پر ہم علماء کرام کی رہنمائی لیں گے اور علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب تشریف فرما ہے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا حضور حقوق کے زوجین میاں بیوی کی حقوق کیا رہنمائی ملتی ہے ہمیں اسلام کی کیا تعلیمات اشارت فرمائی بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بہت شکریہ آپ نے داکٹر سلیمان صاحب سے ملاقات کروائی ہماری پہلی ملاقات آپ کے منج پہ اس سے پہلے شاید میرے خلقہ یہ اتفاق نہیں ہوا یا ہوا تو یاد نہیں دوسری بات یہ کہ داکٹر صاحب اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو پیدا کیا زمین سے مٹی منگوائی مٹی کے رنگ مزاج سب کچھ مختلف کسی طریقے لوگوں کے مزاج زبان یہ وہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا عورت بنی ہے مرد سے ٹھیک اس کے لئے الگ مٹی نہیں منگوائی گئی حضرت آدم چونکہ جنت بہت بڑی ارد سماوات والا آسمان اور زمین کے برابر تو اس کی چوڑائی ہے جنت کی اس میں اکیلے اللہ نے ان پر نیند کو تاریح کیا ان کی بائیں پسلی سے ان کے جوڑ اس لفظ پہ زور ہے جوڑ پہ زور حضرت حووہ کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو دیکھا جوان خوبصورت عورت کون ہے یہ تمہاری زوجہ شوہر کو زوج کہتے ہیں بیوی کو زوجہ تمہاری زوجہ ہے اللہ چھو سکتا ہوں بات کر سکتا ہوں فرمایا مہر ادا کرو نوجوانوں کو کہیے جو بات کرنا چاہتے ہیں چھونا چاہتے ہیں تو پہلے مہر ادا کر لیں کیا کہنے پیغام آگیا نا بھیج کیا مہر ہے یہ ناظرین کو نہیں معلوم تو سنانا ہے موحب لدنیا دیگر کتابوں میں موجود کہ میرے حبیب پر بیس مرتبہ درود و سلام پھیجو سبحان اللہ سبحان اللہ دو انسانوں میں پہلا رشتہ جنت میں قائم ہو رہا ہے اور درود و سلام کیا کہنے میں یہ ہوں کہ نسل انسانی درود و سلام کا فیضان ہے بے شک واہ یہ بات آگئی اس میں کیا کہنے واہ آئے ہیں مہمان ان سے زیادہ سنیں گے میں تو بولتا رہتا ہوں آپ سے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے سر سے نہیں بنایا کہ سر پہ بٹھا لو پاؤں سے نہیں بنایا کہ جوتی بنا جوڑ بنایا ہے تمہیں اگر درجہ زیادہ دیا ہے تو ذمہ داری بھی زیادہ ہے جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاو جیسا پہنتے ہو ویسا پہناو بہت اچھے بہت ٹھیک ہے نا آپ نے 99 حقوق سمجھ لے عورت کے ہیں شکر ہے اس کو پتا نہیں ہے اللہ اشارہ کر گیا ہوں بس کافی ہے اس سے زیادہ آپ بھی دو چار ہی بتائیں گے نا نہیں نہیں میں کچھ بھی نہیں بتانا میں صرف اتنا بتانا ہے کہ یہ رشتہ جنت میں قائم ہوا تھا یہ جنت میں لے جانے والا بنے میں صرف اتنا بتانا بیوی کو بھی شوہر کو بھی جنت میں سلام سے قائم ہوا یہ وہاں جانے والا بنے یہ نہ ہو کہ آپ ادھر جا رہے ہیں اور وہ ادھر یہ نہ ہو یہ ہے اصل اچھا جی شوہر کے حقوق بھی ہیں بیوی کے حقوق بھی ہیں دونوں کے ہیں مگر ہم چونکہ بہت عرصہ رہے ہیں ہندووں کے ساتھ ہم کچھ باتیں کچھ ہم نے ان سے لے لیا وہ جو کام ڈیڑھ سو سال میں انگریز نے کیا تھا وہ آج پندرہ منٹ میں آپ کا ٹی وی اور نیٹ ورک کرتا اللہ وہ ڈیڑھ سو سال میں انہوں پندرہ منٹ کافی ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی اچھا ہم لوگ چونکے چونکہ کا مربع بنے ہوئے اپنے دین اپنے کلچر اپنی معلومات ہیں نہیں دوسروں کی ہم لے کر فورا اپنی خوبیاں انہیں دے بیٹھے ہیں ان کی برائیاں خود اپنا بیٹھے ہیں تعریف ان کی کرتے ہیں بڑی ہم یعنی سوچتے کہ ودبخت کی تعریف کرنے سے عرش ہل جاتا ہے خیر بیوی کے لیے شوہر سب سے اہم شخصیت مرد کے لیے اس کی ماں سب سے اہم شخصیت یہ شریعت کے آقام اچھا جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خیر خیر لے اہلی ہی تم میں سے بہتر وہ جو اپنے اہل کے لیے بہتر اور پھر خطبہ حجت الودا میں عورتوں کے لیے اور اس کے علاوہ کہاں کہاں وہ تفصیل آپ کو یہ سب سنائیں گے میں آپ کے ساتھ ان سے سنوں گا لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی نے قرآن میں وَمِن آیَاتِهِ اپنی نشانیوں میں سے اس کو فرمایا ہے کہ یہ جو تم دو میں محبت ہو جاتی اللہ اور اس پر تو پوری دنیا کی میں تمام داستانیں سمیٹ لوں کہ مجھے سکون ملے گا تو بیوی سے ملے گا تو بیوی سکون پہنچانے والی ہو اور یہ جو انجانے دو لوگوں میں محبت قائم ہو جاتی یہ اللہ کی نشانی ہے ہم کسی کو حاصل اس طرح اوپر حلال نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے یہ رشتہ بنایا اس رشتے کو پیار کا رکھو مہربانی کا رکھو ہاں نوک جھوک چلتی رہے اچھی بات ہے تھوڑی بہت چھیڑخانی لیکن وہ محبت کے لیے ہو وہ ایک دوسرے کی توہین کے لیے بہت اچھے بہا بہا پیار بڑھانے کے لیے ہو لڑائی کے لیے نہ ہو بہت اچھے باقی انشاءاللہ اگر کہیں گے بعد میں کچھ لطیقے سنا ہوں جزاک اللہ خیرہ جی ڈاکٹر صاحب کیا انداز ہے موضوع کھول کر یہ تو حقیقت ہے تمام ٹوپکس میں یہی ہوا ہے اللہ بڑے لوگوں کی نشانی یہ ہوتی بزرگ جو ہوتے ہیں اکابرین جو ہوتے ہیں ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچوں کے لئے آسانی پیدا کر دیتے واہ واہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ظاہر بہت مختصر وقت میں کتنا جامع کلام فرما ہے موضوع یعنی گفتگو کرنے والوں کے لئے موضوع فرام کر دی ہے کیوں ہم تو خود گفتگو کرنے والے ہیں موضوع بات کرو میں موضوع نہیں ہوں یہ بھی موضوع یہ بھی موضوع یہ 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 حقوق حضرت پہلے تو یہ اشارت فرمائیں کہ ما شاءاللہ زیال کوٹ شہر جس کو زیال کوٹ کہتے ہیں وہاں سے آپ کا تعلق ہے اور ایک طویل عرصے سے خطابت کے سلسلے سے آپ وابستہ ہیں اور ما شاءاللہ بہت سفر بھی کرتے ہیں تو کس طرح منیجز کرتے ہیں حضرت ہم نے تو سوشل میڈیا پر کلیپس دیکھ ہیں جیزا اللہ صاحب نے کہ پہلی ملاقات ہے لوگ تو بس ملنے کے لئے رہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہو پاتی تو کیا حضرت آپ کا سفر ہے کیا ارشاد فرمائیں ابتدائی دور پر میں بس اتنی کہوں گا خش خش جتنا قدر نہ میرہ ساہب نور دیانی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بے شک بے شک سبحان اللہ باقی کچھ بھی نہیں کہنے خش خش جتنا قدر نہ میرہ ساہب نور بڑے آئیاں مہنگلیاں دارودہ کوراتے محل چھڑا ساہین ساہین یہ ہو نہیں رہا یہ دیا جا رہا ہے اللہ اکبر تو حضرت اس میں تو ظاہب آتے کہ بندہ جیسے جیسے فیموس ہوتا ہے تو مسائل بھی آتے ہیں اس کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے تو کس طرح مطلب آپ ان کو فیس نے زنبال رکھا اپنا کچھ بھی نہیں اگر وہ کرم نہ فرمائے تو میں تو ایک قدم بھی نہیں چل سکتا اللہ اکبر اپنا کچھ بھی نہیں یہ تو حقیقت ہے اس میں کوئی شک نہیں سب ادھر سید ہمارے پاس تشریف لائے تھے میری خصوصی گزارش پر مولانا بشیر فاروق قادری صاحب سیلانی ویل فیر انٹرنیشنل ٹرس کے جوبانی ہے تو وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ایک مرتبہ بہت بڑے جنرل جنرل کے پاس موجود تھی ملاقات تھی تو جنرل صاحب کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو کام کیے ہیں آپ نے یہ جو کام کیے ہیں اتنا بڑا اپنے کام کر دیا بہت سارے ان کے جو کار کر دی گئے تو کہنے لگے نہیں میں نے نہیں کیے بڑا بشیر فاروق صاحب آپ ہی ہیں تو آپ نے نہیں کیے کام میں نہیں کیے اللہ نے کیے وہ بلکل سلجیدہ میں سچ کہہ رہا ہوں یہ واقعہ میں نہیں کی میں کچھ نہیں کر سکتا اللہ سبحان اللہ وہ کس مقام پہ ہے اور کس منزل پہ ہے جب وہ یہ بات کر رہا ہے تو یقین مانے میں نے بشیر فاروق صاحب کی اس رہنمائی فرمات ہے تو حقیقت میں یہ اللہ اس کے رسول کا ہی کرم ہے کہ بندہ اگر کوئی اچھا کام کی طرف بڑھ جاتا ہے اور جس میں اللہ کی رضا ہو کیا کہتے ہیں حضور بلکل اسی طرح میں چاہوں گا کہ حقوق زوجین تو آپ جو معاشرے میں ظاہر بات ہے آپ کے ماشاءاللہ دونوں بزرگ شخصیات موجود ہیں یہی موقع فرمائیں گے جو مجھے کوئی تھوڑا سا سمجھ میں آیا سارا تو نہیں سمجھ میں آیا موسیٰ والے سے مارا ایک بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سید عبداللہ بن زہد رحمت اللہ تعالی آپ نے نکاہ ہی نہیں کیا ان کے لئے لکھا کہ انہوں نے نکاہ نہیں کیا ساری زندگی مجردی رہے ایک رات بیٹھے تھے پڑھ رہے تھے تو ایک حدیث پاک ان کی نگاہ سے گزری جس کا مفہوم یہ تھا کہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جس حضرت نے فرمایا کہ ابتدائی جنت سے ہوئی جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا نکاہ نہیں ہو سکا نکاہ کا وقت آنے سے پہلے انتقال ہو گیا تو ایسا ایسو کا اللہ جنت میں آپس میں نکاہ فرما دیں گے تو کیونکہ نکاہ نہیں کیا جب یہ حدیث پاک پڑی مفہوم پڑا تو پھر دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نہیں کیا تو خیال یہ آیا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی چار پائی پہ لیٹے لیٹے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی تو لکھا ہے پہلی ولید ہوں اور میں بسرا سے ہوں اس ساتھی آنکھ کھل گئی تحدود کا وقت تھا نوافل ادا فرمائے نماز فجر ادا کی سواری لے کے بسرا گئے بسرا والوں نے حضرت کا بڑا پور تپا استقبال کیا ایک مرید کے گھر بیٹھے لوگ نے اس کی حضور آج بغیر بتائے کیسے آنا ہوا تو آپ نے فرما یہ بتاؤ یہ کوئی محمونہ ولید رہتی ہے لوگ نے اس کی حضور رہتی تو آیا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے فرما اس سے ملنے آئے ہو فرما کہ مل کوئی نہیں سکتا حضرت وہ تو دیوانی ہے لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اللہ وہ تو دیوانی ہیں لوگ اسے پتھر مارتے ہیں آپ نے فرما پتھر کیوں مارتے ہیں حضور کام ہی اس طرح کرتی ہے اگر کو رو رہے تو دیکھ مسکرانا شروع کر دیتی ہے لوگ اس بات پر اسے پتھر مارتے ہیں اور وہ اجرت پر لوگوں کی بکری چراتی ہے اور وہ اصر کے بعد لوٹے گی آپ انتظار فرمائیں آئے گی تو مل لیجئے آپ نے فرما اصر کس نے دیکھی ہے یہ بتاؤ جنگل میں گئی کی سامت ہے لوگ انہیں سامت بتائی حضرت عبدالللہ بن زہد فرماتے ہیں جنگل چلا گیا آپ فرماتے جب وہاں پہنچانا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں لوگوں کو تو یہ کیا کیا ہی ہے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں لیکن وہ وہاں بکریاں نہیں چرار رہی وہاں چھپ کے مسلحہ بچھا کے نفل پڑ رہی ہے اللہ صوفیہ کا تو مسئلح بھی رہا چل بلے اتھے چلیے جتھے زارین نا کو ساڑی ذات بچھانے نا کو سانو بنے تو وہ تو چھپاتے ہیں خود کو وہ خود کو چھپائے بیٹھی ہیں سب کو بسرا والوں کو یہ پتا کہ بکریاں چرار رہی ہیں اللہ فرماتے دل میں یہ خیال آیا یہ تو بکریاں چرار رہی ہے یہ تو نفل پڑ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرار رہے آپ فرماتے ادھر دیکھتا ہوں تو حیران ادھر دیکھتا ہوں تو حیران آپ فرماتے اسی حیرانگی کے عالم میں حضرت محمونہ نے نماز ختم کر دی مجھے نہیں پتا لگا تو آپ فرماتے نماز ختم کر کے حضرت محمونہ مجھے پکار کے کہتی ہیں اوہ عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا تو یہ آئی آ گیا اللہ آپ فرماتے میں بڑا حیران میں نے کہا اس کو میرا نام کیسے پتا چل جائے اس سے پہلے تو ملاکات ہی کوئی آپ فرماتے یہ سوال میں نے حضرت محمونہ سے کی اس سے پہلے ملاکات کوئی نہیں میرا نام کیسے پتا چل گیا تو میں کہتا ہوں حضرت یہ تھے ہمارے قابرین یہ تھے ان کی پرواز یہ تھے ان کے معاملات ہارے یہاں کے سے حضرت ممونہ کہتی ہیں اے عبداللہ جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا واہ 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 کیا کہنے حضرت بارہ آپ فرماتے ہیں جس چیز نے سب سے زیادہ مجھے حیران کیا وہ یہ تھا کہ بھئی یہ فطرت کیسے بدل گئی بھیڑیے کا کام تو بکری کو کھا جانا ہے مثلا اب کسی بھیڑیے کو بکری نظر آئے تو آپ کو اس کو ایک گھنٹ آواز نہیں کرنا پڑے گا اوہ بھئی یہ تیری خوراک ہے یہ تیری غزہ ہے اس کو کھا لے اس پہ جھپٹ پڑ نہیں یہ فطرت نے خود بہ خود اس میں رکھا ہے آپ کو نہیں کہنا پڑے گا وہ آپ کے کہے بغیر ہی جھپٹ پڑے گا ایسا ہی لیکن فرماتے ہیں وہاں فطرت ہی بدلی کھڑی ہے وہ بکریوں چرا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا محمونہ یہ تو بتاؤ یہ بکریوں میں اور بھیڑیوں میں صلح کب سے ہو گئی آہ آپ فرماتے ہیں جو میں اسی آلکورڈ سے یہ پیغام لے کے آئے ہیں کیا کہنا ہے رحمت رمضان میں جو میں پیغام لے کے آئے ہیں اسی آلکورڈ سے جو میرے پیر و مرشد نے پیغام دی ہے جو پیچھے سے پیغام ملا ہے چل وی اعلان کر چل کے یہ اللہ یہ گلی گلی جگہ جگہ جا کے یہ اعلان کر بھے لو لالو بھے لو لالو جو میں پیغام لے کے ہیں یہ صلح کیسے ہو گئے فطرت کیسے بدل گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت محمونہ کہتی ہیں اے عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے اس دن سے پھر ان بھیڑیوں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی اللہ اکبر پیغام یہی ہے کہ صلح کر لی اللہ اکبر پیغام یہی ہے کہ صلح کر لی سبحان اللہ اب جو آپ کا موضوع ہے جو آپ کا ٹاپک ہے جو میں دیکھتا ہوں حضرت جی اب جس کو یہی نہیں یاد کہ میں نے اپنے اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق کیسے نہیں بانا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کیسے نہیں بائے گا جی جس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے کیسے معاملات رکھنے ہیں تو وہ بیوی اپنے خامل سے کیسے معاملات رکھیں گے بڑی بڑی حضرت ہمیں ادھر آنا پڑے گا اگر یہ معاملہ سیدھا ہو گیا تو یہ آٹومیٹا کی سیدھا ہو جائے گا اگر یہ نہیں سیدھا ہوا تو پھر یہ بھی نہیں سیدھا ہو سکے کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں سے اللہ اور اللہ کا رسول نکلتے جا رہے ہیں جیسے حضرت نے ابتدا میں کہا اگر یہ بھی تعلق جڑا ہے تو یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے جڑا ہے سبحان اللہ اگر اس تعلق میں اللہ اور اللہ کا رسول نہیں رہیں گے پھر تو ختم ہو جائے گا اب ایسے ایسے بھی حضرت جی فون آتے ہیں دو دن بعد طلاق اللہ رام فرمائے ایک ہفتے بعد طلاق پندرہ دن بعد طلاق وجہ کیا ہے اب برا نہیں سمجھتی وجہ کیا ہے تقویٰ نکل گیا اللہ کا خوف نکل گیا اخلاص نکل گیا تو جب یہ نکلا تو پھر ہر معاملہ خراب ہو گیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے مفتی صاحب تشریف فرمائے مفتی صاحب کیا رشاد فرمائیں گے میابیوی کی حقوق کے حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدین السراط المستقیم صدق اللہ العظم دو بڑے بزرگ موجود ہیں اور اتنی خوبصورت گفتگو اور قبلہ سے میری بھی زندگی پہلی ملاقات ہے سوشل میڈیا پر ہی دیکھا تھا اللہ حکم اور اتنی عالمانہ اور صوفیانہ گفتگو اتنی خوبصورت انداز دیکھیں میں تو طفل مکتب ہوں اللہ حکم میں کیا بارے زیادہ نہیں کر سکتا ہوں بس اتنا عرض کروں گا کہ انسان دنیا میں جب آیا ہے کچھ رشتے لے کر آیا کچھ نصب کے رشتے ہیں تو دنیا میں بعد میں آیا ہے انسان رشتے پہلے موجود تھے بہکل ٹھیک تو خونی رشتے نصب کے رشتے رضا کے رشتے یہ سب پہلے مقرر کر دیا گئے بہکل ٹھیک تو یہ نہیں کر سکتا کہ دنیا میں آ کر وہ کہے کہ میں کسی ایک اچھا ابن کو دیکھ کر اس کو چاچا بنا لوں اپنا کسی کو نانا بنا لوں لیکن میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں چوائے ستا فرمائی کہ مرد وہ فرمائی فَنْكْحُمَا تَابَ لَكِمِنَا النِّسَائِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرْبَاعَ تو یہاں یہ میں ارث کرنا چاہوں گا کہ میاں اور بیوی جتنے یہ دونوں رشتے ہیں سرکار دعالم علیہ السلام ہمارے لئے ایک رول موڈل ہے اللہ فَمَدَا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک بے شک رسول اللہ کی زندگی مبارکہ تمہارے لئے بہترین کردار ہے اگر تمہیں مجاہد بننا ہے تو رسول اللہ کو دکھو خطیب بننا ہے تو رسول اللہ کو دیکھو اچھا شوہر بننا ہے تو رسول اللہ کو دیکھو اور ان کی ازواج متحرات کو رول موڈل بنایا گیا سیدہ کائنات کو رول موڈل بنایا گیا نبی کریم علیہ السلام کیسے شوہر ہیں اس وقت دنیا میں قبلہ ہم سب شادو شدہی تشریف فرمائیں تو اس وقت جو دنیاں دیکھ رہے ہیں جو شادو شدہ ہیں میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ اقدس کو دیکھیں تعریف وہ نہیں ہے حضور کہ کوئی میری تعریف کرے آپ کی کوئی تعریف کرے تعریف وہ ہے جو بیوی تعریف کرے اگرچہ کوئی تعریف کرے وہ تعریف کہلائے گی لیکن تعریف وہ ہے کیونکہ وہ خلوتوں کی ساتھی ہوتی ہے اور اس کو ہر راز شہر کا معلوم ہوتا ہے سیدہ مائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آج کے جتنے شہر اس وقت جو سن رہے ہیں بیوی اپر بھی آتا ہوں میں انشاءاللہ لیکن جتنے شہر اس وقت سن رہے ہیں وہ غور کرے کہ کیا میں اس طرح ہوں کہ میری بیوی میری پیٹ پیچھے کس الفاظ سے تعریف کرے گی نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں مائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا محبوب کائنات ہیں لیکن آجزی کا عالم یہ ہے کہ نالین شریفین خود سیلیا کرتے تھے اللہ اکبر بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں تو عام انداز سے رہا ہے یہ محبوب کائنات ہیں محبوب رب اکبر ہیں فرماتے ہیں اور سادگی کا عالم یہ تھا کہ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے آج شوہر غور کریں کہ ان کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا کردار ہوتا ہے اس کی وجوہات ہیں بہت ساری وجوہات ہیں لیکن بیسک وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں لڑکوں کی تربیت نہیں کی جاتی اسے تربیت زیادہ سے بات ہے کوئی ہفتہ دو ہفتے کی بات نہیں ہے مہینہ پندر دن کی بات نہیں ہے تربیت ایک پروسس ہے اور شریعت نے ہمیں بتایا کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو پھلے زبان سے اللہ نکلے پھر تھوڑا بولنے لگے کلمہ طیبہ پھر نماز پھر روزہ اسٹیجز ہیں اس کے محبوب پھر تھوڑا فرمائے اس کو احقامات سکھایا جائے اس کو بتایا جائے بی بی کی کی حقوق ہیں عورت کی عزت کرنا سکھایا جائے ہماری ہوتا کیا ہے بچے کو کامچور بنا دیا جاتا ہے گھر میں نوکر چھا کر ہے پیسہ ہے روپیہ ہے وہ سارے سارے دن گھر میں ریموٹ لے کے لیٹا ہوا ہے وہ کام کاش کچھ نہیں کر رہا ہے آوارت دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے جب پوری طرح بگاڑ دیا بچے کو بیس بائیس سال میں اب کیا کریں بلس کی شادی کرا دو بھائی شادی کو ڈرپ پھوڑی کی لگے گی اور صبح وہ اٹھے گا تو وہ باد اب بن چکا ہوگا تو کسی کی بچے کی تم زندگی آسمائش میں ڈال رہے ہو کسی کی زندگی بچے کی زندگی برباد کر رہے ہو تم تو پہلے اس کو ایک اچھا انسان بنا اس یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ ماباب کی طرف سے اولاد کے سب سے بہترین تفاہ یہ ہے کہ وہ اسے معاشرے کا اچھا فرق بناتے ہیں بہت اچھے بہت ساری باتیں کی جا ستی ہے لیکن آج حضرت تشریف فرمایا میں چاہوں گا ان کی باتیں سنیں اور خواتین کے حوالے سے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ امہت المومینین کو دیکھیں سیدہ کائنات کی ذات اقدس کو دیکھیں یعنی جن کے لئے جنتی کھانا اتر جائیں اور جن کے لئے تسویح فاتمہ وہ تو ارواید موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی کی تربیت یوں فرمائے فرمائے فاتمہ تسویح پڑھ لیا پڑھ لیا کرو وہ غلام نہیں دیا کنیزہ نہیں دی ختم ہو گئے تھے لیکن آج ماباب کیا ہوتا ہے ماباب لڑنے پہنچ جاتے بچی کے گھر آباد کیجئے یاد رکی قبلہ میں بس آخری بات کے اجازت چاہوں گا میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان دون حضرات کی بات ہے سنو آج کہ ہم تو ہمیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ تو میں بس آخری بات کرنا چاہوں کہ ماباب کو چاہیے کہ بچیوں کی تربیت کریں انہیں سکھائیں کہ اللہ رب العالمین نے شوہر کو کیا مقام دیا ہے بس بات یہاں کہ ختم ہو جاتی ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیسر و کسرس کو لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہم آپ کو سجدہ کرے وہ سے فرماتے ہیں نہیں غیر اللہ کو سجدہ روا نہیں ہے اگر غیر اللہ کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بی بی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے تو یہاں بات ختم ہو جاتی ہے تو یہاں اس حدیث کو سب مردوں نے یاد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہر کو اور کیسا ہونا چاہیے وہ رول موڈل نبی کریم علیہ السلام مہربانی کریں نا ورنہ یہ کہ آپ اس وقت تمہاں مردوں کو کہیں گے ہم سجدے کے لائد ہیں نہیں نہیں یہ مراد یہ نہیں ہے یہ ہوا ہوا ہے ہاں ہوا تو یہ ہی میں نے آپ کو عرض کر رہے شروع میں کہ بچوں کی تربیت تہرے ان کو بتائیں بتا چلے شوہر ہونا چاہیے کہ شوہر مولای کائنہ تعلیر مرتضا جیسی عظمت واقع حامل ہونا چاہیے اخلاق انوالا ہونا چاہیے یہاں تو حالت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں تاجدار کائنات ہیں وہ دھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے ہیں ایک بادشاہ تھا آپ چھوڑیں پتہ نہیں کہاں کی باتیں لے بیٹھیں ایک نواب ٹائپ اس کے پاس بہت سارا عملہ تھا آج درسا موڈ میں نہیں نہیں میں موڈ میں نہیں میں نے ان کو مسئلے وہ بیان کریں گے میں آپ کو ایک دو لطیفے سنا ہوں اس کے پاس تقریباً ہزار دو ہزار کا عملہ تھا اس نے کہا کہ کل وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ڈرتے ہیں اللہ سبحان اللہ وہ سارے کے سارے سبز ٹوپی پہن کے آئیں گے ہری ٹوپی پہن کے آئیں گے صبح جو بیوی سے نہیں ڈرتا ہے وہ لال ٹوپی پہن کے آئے گا اس نے اعلان کر دیا اسوبہ حجوم ہو گیا سب کے سب جناب ہری ٹوپی میں ایک شخص آپ کی طرح لال ٹوپی پہن کے آگیا وہ جب لال ٹوپی پہن کے آیا باہر بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بڑی حمت والا جناب لیکن کلی ٹوپی پہن نہیں ہے سن تو لے نا مزہ خراب ہو جائے گا اس نے کہا کہ کیا تم اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے ہو بڑے بہدر لال ٹوپی پہن کے ہے اس نے کہا جب بیوی نے کہا تھا لال ٹوپی پہن کے جانا جی ہاں ڈاکٹر صاحب آپ اپنی باتیں کریں یہ موضوع ایسا ہے شریعت اس حوالے سے سنت اس حوالے سے پوری تربیت کرتی ہے مگر نہ شوہروں نے حقوق اور فرائض سیکھے نہ بیویوں نے سیکھے اچھا دو چار جس طرح یہ حدیث یاد ہے اسی طرح اس کو یہ حدیث یاد ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے مجھے یہ ملنا چاہیے لیکن حقوق اور فرائض دونوں نے یاد نہیں کیے اور آپ کی وہی بات کہ جب نبی پہ آکھ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق صحیح نہیں رکھ سکیں گے تو آپس میں کیا رکھیں گے آپ کوشش کیجئے آج آپ گفتگو کیجئے مہمان آئے ہیں ہم تو روز ہوتے ہیں یہاں پہ آپ صرف یہ بتائیے کہ بیوی عزت چاہتی ہے تو اسے عزت کرنی بھی ہے شوہر اگر وفا چاہتا ہے تو اسے بھی وفا کرنی وہ ادھر ادھر نگاہ مادلے جائز بیوی کے لیے ناجائز یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ذرا واضح کر کے حالانکہ اس پر بہت ہی ما شاء اللہ مواد ہے تو آپ کھل کے سیالکوٹ کہنا کھل کے بولیں اللہ جی حضرت آپ تو سوال لوکسہ میں کر دیا اللہ آپ کو سلامت رکھے لیے اللہ آپ کی عمر میں ہر لحاظ سے برکت دے ما شاء اللہ آپ ہمارے بزرگ ہیں اور میری بڑی سعادت ہے آپ کی موجودگی میں جو مجھے سب سنانے کا موقع مل رہا ہے اللہ خوش ہے ہم دیکھ دیکھ کے اپنے بزرگوں کو خوش ہوتے ہیں اللہ علیہ السنت پہ تعدیر سے توفیت سے آپ کا سایہ سلامت رکھے اور حضرت جی ہاتھ جوڑ کے آپ عالم بھی ہیں آپ مفتی بھی ہیں اور آپ سید بھی ہیں فدی اور فدی کا شوربہ نہیں ہے آپ بہت کچھ ہیں الحمدللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ بزرگ ہیں حضرت جی اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ اصل میں حضرت آج جیسے حضرت فرما رہے ہیں نا کہ اخلاص کا بڑا فقدان ہے جی جی جتنی دیر تک اخلاص نہیں آئے گا یہ گاڑی چل نہیں سکے گی اور حالا کوئی ایسے صوفی بزرگ نہیں ہیں جنہوں نے اس پہ گفتگو نہیں کی تصویف کی جو کتابیں ہیں وہ بھری پڑی ہیں اخلاص کے حوالے سے بڑا سادہ سا سب جیسے میں خود یاد کرنے کی بڑی کوشش کر رہا ہوں حضرت حضرت سیدنا جنید وغدادی رحمت اللہ تعالی وہ لکھا ہے ایک دن آپ اپنی خانکا میں بیٹھنا اخلاص ہی پہ گفتگو فرما رہے تھے اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے اب تو خانکایں بھی جن چیزوں سے خالی ہو گئی ہیں کبھی خانکاوں میں رسالہ کشہریہ پڑھایا جاتا تھا وہ جو شیوک تھے وہ درس دیا کرتے تھے مسنوی پڑھایا جاتی تھی اب تو بس کرامتیں کرامتیں اور کرامتیں بھی ہی ہیں جی میرے پیران دے کول کھوڑا آیا تو انہوں نے کھوڑا بنا چڑھیا تو میرے پیران کل کھوڑا آیا تو انہوں نے کھوڑا بنا چڑھیا کرامتیں بھی ہی ہیں وہ والی کرامتیں اب کہا رہے ہیں جی میرے پیر صاحب کے پاس فاسے کو فاجر آیا انہوں نے تحجد پڑھنے والا بنا دیا میرے پیر صاحب کے پاس سود لینے والا آیا انہوں نے حلال کھانے والا بنا دیا بہت اچھے کرامتیں بھی ایسی ہیں جن کا نہ سارے نہ پاؤں ہیں حضرت برحال وہ حضور بلشاہ کہتے ہیں نا ساتھ چاکا دے پاؤں بڑھ بڑھ دے تو اکھا کہا میں جی اس پہ کلام کرنا اس لیے میں اسی پہ واپس آ جاتا ہوں تو بڑا سنیرہ دور تھا جی وہ کہ جب شیوخ جو ہے نا اس طرح مریدین کی تربیت فرمایا کرتے تھے تو شیخ نا اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے ایک مرید اجازت لے کے اٹھ کھڑا ہوا اور ارز کرتا ہے حضرت آپ ہمیں اخلاص پہ آج ہماری تربیت فرما رہے ہیں تو میری گزارش آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آپ ذرا شفقت فرمائیں کہ آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا جی حلا آپ کے دور میں بڑے بڑے مشایخ موجود تھے آپ کے شیخ حضرت جناب سیدنا سریسہ کتیر عمد اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے حضرت لیکن اس کے باوجود بھی یہ کمال تھا ان لوگوں کا حضرت جی یہ ان کی کسر نفسی تھی کہ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے حجام سے سیکھا تھا جو ہمارے محلے کا بال کاٹنے والا میں نے اخلاص اس سے سیکھا تھا عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور ایسے عام آدمی سے اخلاص سیکھا فرمایا عرض کی حضرت وہ کیسے آپ نے فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوالے اور آپ فرماتے شریعت جتنی اجازت دیتی تھی میرے بال اس سے بھی بڑھ چکے تھے لیکن میں معذور تھا پیسے ہی نہیں تھے بال کٹوانے کے فرماتے میں اسی حالت میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال تو کٹواؤ اور فرماتے پیسے نہیں تھے لیکن عقیدہ مضبوط تھا میں نے کہا اگر شیخ نے فرما دیا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکلی آئے گا بال کٹوانے کا اور فرماتے میں دکاں پہ چلا گیا شیخ نے کہا دی اب راستہ نکلے گا آپ فرماتے وہ کرسی پہ بیٹھا کے کسی کے بال کٹ رہا تھا میں کھڑا ہو گیا میں نے کچھ نہیں کہا بال کٹتے کٹتے نہ اس کی نظر مجھ پہ پڑی میں نے السلام علیکم کہا اس نے والیکم السلام کہا تو آپ فرماتے میں نے کہا بھئی ظاہر ہے تیری دکان ہے اسی سے تیرا گھر چلتا ہے تو ظاہر ہے تو پیسے لے کے بال کٹے گا مفت تو نہیں کٹے گا تو میرے پاس تو پیسے ہے نہیں چل اس طرح کر رہا آج میرے اللہ کے لئے کٹتے یہ چیز نکل گئی ہے اب لوگ کہتے ہیں جی میں کیوں کروں میں کہتا ہوں بھئی اپنے اللہ کے لئے کرو اپنے رسول کے لئے کرو انہوں نے کائے کرنے کو میں بہت اچھے بیوی کہتی ہے جی میں کیوں کروں میں کہتا ہوں بھئی اللہ اور اللہ کے رسول نے کائے اس لئے کرو خامن کہتا ہوں جی میں کیوں کروں میں کہتا ہوں بھئی اللہ اور اللہ کے رسول نے کائے اس لئے کرو یہ جو نکل گیا ہے نا حضرت جی یہ سب خراب ہو گیا ہے اسے واپس لانا پڑے گا سارا کوئی ٹھیک ہو جائے گا یہ جو نکل گیا ہے نا حضرت جی میں کیوں کروں بھئی اللہ نے حکم دیا اللہ کے رسول نے حکم دیا اللہ کے لئے کرو اللہ سے حضرت ملے گا حضرت جی وہ ٹھیک نہیں جی میں ٹھیک کیوں ہو جاؤں بھئی تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے ٹھیک ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ جو نکل گیا ہے نا حضرت ہم کرتے ہیں اے بھئی تیرے اللہ کے لیے کاٹ رہے ہیں اس لیے سب سے آخر میں کاٹوں گا تو انتظار کر بیٹھ کے رہتے ہیں نہیں جس کے کاٹ رہے تھے اس کو بھی کرسی سے اٹھا دیا مجھے بٹھایا میرا سر چومہ اور بال کاٹنی شروع کر دی روتا جائے بال کاٹتا جائے بار بار یہ بات کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں وہاں فرماتے ہیں وال کاٹتا رہا روتا رہا میں نیچے بیٹھ کے یہ نیت بناتا رہا بھئی ابھی تو پیسے نہیں ہیں اگر کبھی اللہ نے دے دیئے تو میں اسے وال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا آفرماتے پھر وہ وقت آیا خلیفہ وقت بھی مرید ہوا ابو بکر شبلی مرید ہوئے ابو بکر واسطی مرید ہوئے عمر بن عثمان مکی مرید ہوئے بڑے بڑے مشایخ میرے مریدین میں شامل ہوئے آفرماتے اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی آفرماتے میں نے ایک تھیلی ڈالی بنائی اس میں کچھ درہم ڈالے کچھ دینار ڈالے اور لیکن میں اس کی دکان پہ چلا گیا بڑا ہو چکا تھا آفرماتے میں نے سلام علیکم کہا اس نے والیکم السلام کہا آفرماتے میں نے کہا پہچانا اس نے کہا آپ جنہا دو وقدہ دی ہیں آفرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو انہیں اللہ کے لیے میرے بال کٹے تھے اس نے کہا یاد ہے آپ فرماتے ہیں میں نے تھیلی آگے بڑھا کے کہا لے یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ مجھے اخلاص سکھاتے ہو آگے سے کہتا ہے جنہید میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی ہو گئے ہیں میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں لیکن آپ کو تبیہ تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے آپ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ بال کاٹنے والا آپ تصوف پر گفتگو کرے گا یہ مجھے بتائے گا کہ تصوف کیا ہے لیکن کیونکہ بڑے لوگ تھے حضر جی توازو تھی آپ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھئی پھر کیا ہے اخلاص تم بتاؤ مجھے اخلاص کیا ہے میں تو تم نے میرے اللہ کے لیے بال کٹے تھے میں آج اس کا بدلہ لے کے آئے ہوں تو کیا ہے اخلاص تو آپ فرماتے ہو مجھے آگے سے کہتا ہے اے جنہید اخلاص ہی ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے آج اس رجی اخلاص نہیں ہے اللہ ہو رشتوں میں بھی رشتوں میں بھی نہیں ہے سنیں آپ سام بیوی سے پیار کریں اللہ کے لیے وہ آپ سے پیار کریں اللہ کے لیے یہ مطلب کہاں سے لائیں گے ایسی بیوی کیا بات اخلاص تو پہلے کیونکہ حدیث میں چار چیزیں دیکھو خاندان دیکھو حسن دیکھو مال دیکھو اور ایمان دیکھو اہمیت دو ایمان کو ہمارے ہاں پہلے کس چیز کو ایمیت دی جاتی ہے جہیز کی لسٹ جاتی ہے اچھا جی مجھے ایسا لڑکا چاہیے جس کے رشتہ دار نہ ہو تو پھر یتیم خانے جا کسی کے گھر میں کیوں جاتی ہے تجھے رشتہ دار نہیں چاہیے تو یتیم خانے سے جا کے لے کے آ اور جن کو جہیز چاہیے ان کو چاہیے چوک پہ نا فلیکس لگا کے کہ ہم ضرورت مند ہیں ہماری مدد کرو سب سے بہترین دنیا کی چیز ایمان کے بعد جمع کرنے والی نیک بیوی حدیث شریف کہتی ہے جو آپ کے ایمان میں مدد کرے اللہ اکبر جس کو دنیا جنت بن جائے گی ہم لوگ صرف یہ بس میں نے آپ سے کہا نا کچھ ہندو کچھ انگریز کچھ اور ہمارے ہاں تو بہترین ڈرامے دکھائے جاتے ہیں جس میں ہمیں تربیت پھر ہی تربیت دی جاتی ہے کہ گھر میں کیسے تعلقات بگاڑنے ساس کو کیا کس طرح رگیدنا ہے سسرال کو کس طرح توہین کرنی ہے اللہ اور یہ جب فون نکلا ہے نا اس نے بیڑا گھرک کر دیا ہے ایک ایک منٹ کی ریپورٹ جا رہی ہے امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے گھر کے آپ بسیں گے حضرت سیدہ نے آ کر ایک مرتبہ حضرت علی کی شکایت کی نبی پاک سے حضور نے شوہر کی تعریفیں شروع کر دی حضرت علی کے فضائل بتانے شروع کر دی ہے کیا پیغام دیا امت کو حضرت رقیہ سے فرما تجھے پتا ہے تیرے شوہر حضرت عثمان حضرت ابراہیم سے شکل ملتی ہے ان کی ہم بیٹیوں کو خبردار کوئی تجھے ذرا سا کچھ کہا واپس آ جانا یہ نہیں ہوتا اللہ اور میاں بیوی کو جو سیکھنا ہے بچوں کے سامنے لڑتے ہیں ایک دوسرے کے لیے نام مناسب لفظ کہتے ہیں پھر یہ کہ جناب ایک دوسرے کو جتاتے ہیں کیا لائی تھی کیا دیا تھا یہ ساری باتیں بہت بری ہیں بہت بری ہیں اگر سیکھ سکتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والیے کون ہیں انہیں حضرت عائشہ جہاں پیالے پہ مو لگاتی ہیں وہیں لگاتے ہیں یہ ہماری تعلیم ہے حضرت صفیہ نے سواری پہ بیٹھنا ہے حضور اپنا گھٹنا پیش کرتے اس پہ چڑھ کے اوہ پہ سواری کر لو دور لگا لیتے ہیں ہسی مزاق کر لیتے ہیں ایک واقعہ ہے کوئی غلط نہ لے لے دو بیوییں بیٹھیویں ہیں درمیان میں حضور ہیں وہ ایک بیوی لائی ہے گھر سے ملائی لے کے آئی ہے کہ کھاؤ نہیں کھاؤ گی تو میں تمہیں مل دوں گی تمہارے مو پہ لگا دوں گی نبی کے سامنے اتنے فری کتنا اچھا ماحول خوشی کا انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤ گی حضور بیٹھ میں سے نکل گئے وہ ایک دوسرے کے مو پہ لگا رہی ہیں اللہ یہ پیار ہونا چاہیے ہم لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کیا کچھ کر لیا ہم بھی تو ماں کے بیٹے ہیں ہماری ماں نے کس طرح ہمیں رکھا ہم گھر میں دیکھتے تھے آج کیا ہو گیا آج میاں بیوی کو کیا ہو گیا اچھا دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ کیوں بول رہے ہو جب جھوٹ بولو گے تو پھر تمہارے اندر نہ پیار رہے گا نہ وفا رہے گی اچھا materialistic مادیات فرمائشیں ہیں اللہ تعالی رحم کرے لازمی بات ہے اس کے لئے وہ بتہ بھی لے گا رشوت بھی لے گا حرام بھی لے گا بہت ساری وجوہات ہیں اس کا مطلب ہے باہر تو عزت جیسے یہ جو شہر ازاد ہوتے ہیں باہر تو چاپلوسیاں کرتے تھکتے نہیں ہیں مطلب کوئی کام نکلوانا ہو تو ایسے ایسے جملے ان کے ذہن میں آئیں گے اور چہرہ تو ایسا ہو جائے گا جہاں آزادی نسوہ کی بات کرتے ہیں وومنز فریڈم پورا یورپ امریکہ کوئی ایک عورت اپنے شہر سے وفادار نہیں ہے وہاں پہ not single one اللہ اکبر سب کے افیرز ہیں کیا عزت ہے پھر اس عورت کی اللہ تعالی نے اس عورت کو جس کو لوگ زندہ گاڑ دیتے تھے اسلام کی وجہ سے نبی کی وجہ سے عزت ملی ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت بہن بیٹی ہے تو جنت کا سبب ہے بیوی ہے تو اس کے لیے مسکرانے پہ بھی ثواب ہے مگر کیا ہو رہا ہے اللہ جانے ہمارے ہاں حقوق کے لیے ہمیشہ جنگ ہوتی ہے صحیح اچھا جی میں کیوں پکاؤں جی میں کیوں کروں جی میں ابھی وہ آپ کو جواب دے رہے تھے مصبعی صاحب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ رکھا ہے تمہارے لیے اس سے زیادہ یا اس جیسی بہتری کہاں سے لاؤگی ٹھیک ہے نا جی اب یہ کہ شوہر کمار آیا ہے تمہارے لیے گاکوں کی گالیاں سن رہا ہے ان کی تیز زبان سن رہا ہے دھوپ برداشت کر رہا ہے جا رہا ہے آ رہا ہے کس لیے بیوی بچوں کے لیے بیوی بچے آگے سے یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تمہارے لیے پکا نہیں سکتے میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگنے لگیں اپنا کھانا خود گرم کر لو یہ کر لو ایسی عورتوں کو دنیا میں بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا اور آخرت تو برباد کر لیتی ہے لیکن وہ شوہر جو اپنے بیوی بچوں کے لیے سارا دن پسینہ بہتا ہے میند کرتا ہے ذرا اس کا سواب پڑھ کے دیکھے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سعید یہ بھی اشارت فرما دیں کہ شوہر بہت بد مزاج ہے یا حقوق بھی کل ادا نہیں کرتا ایسے پر بھی اگر بیوی صبر کرے اور رشتہ نبھائے اور پھر بھی جو حقوق ادا کر سکتی ہے وہ شوہر کے وہ کرے ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں میرا تو یہ کہ قیامت کے دن چوائس مل جائے گی اس کے ساتھ رہنا ہے یا کسی اور کے ساتھ رہنا ہے جی جس نے ظلم کیا ہے اللہ اور جس نے صبر کیا اس کو بھی جو بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں بیویوں کو مارتے ہیں مارنے کی اجازت صرف نشوز پر ہے کلی بے ہیائی صحیح اور وہ بھی ہلکی مار چوروں والی ادمجرموں والی نہیں بڑا فخر سمجھتے ہیں بیوی کو مارنا ہے امت تو سارا سامنے آنا کسی مرد کے پتا چلے کہ تو کتنا بہادر مرد ہے عورت پہ ہاتھ اٹھانا عورت کو گالی دینا حدیث کہتی اسی کو گالی دیتے پھر اسی سے مو جھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہو اپنے آپ کو بھی دیکھو تو ہمارے ہاں صرف میرے نزدیک مجھا نہیں پتا ان دونوں کی کیا رہے میرے نزدیک نہ تربیت ہے نہ تعلیم ہے اصل بات ہے تربیت کوئی نہیں ہے نہ معلومات ہے نہ تربیت ہے نتیجہ یہ ہے کہ بیڑ چال کرتے رو جو مرضی سارے مرد حضرات بیٹھے ہیں اور ابھی تک میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو شہر ٹھیک نہیں ہے ان کی مذہبت میں بیان ہو رہا ہے لیکن میں صرف یہ بات لوگ صاحب خاص طور پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے زیادہ تر جو وہ اس کا بیان اس لیے نہیں کرنا کہ میراج کی رات حضور نے آکے فرما دیا میں نے دو زخمیں عورتیں زیادہ دیکھی ہیں کیونکہ اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہیں اللہ وکر حاصل کلام آپ نے فرما دیا اتنے سارے کپڑے ہیں جی چند چیتڑے ہی تو ہیں اتنے سارے جوتے ہیں جی چند لیتڑے ہی تو ہیں اتنے سارے برطن ہیں جی ٹھیک رہے ہی تو ہیں شکری نہیں کرتی سب ایک جیسی نہیں ہے سب ایک جیسی نہیں ہے لوگ صاحب یہ اشارت فرمائیے گا کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ عورت کی زبان ہی ہے جو اس گھر کو جنت نمہ بھی بنا دے گی اور اس کو بلکل دوزک کی طرح بھی بنا دیتی ہے تو زبان کے استعمال کے معاملے میں آپ کیا نصیت فرمائیں گے ہماری جو خواتین ہوں پہلی تو بات جو قبلہ فرما رہے تھے سوالات بھی آتے ہیں ٹیلی فون بھی آتے ہیں ویسے بھی بیٹیاں آکے پوچھتی ہیں تقریباً حضرت جی ہر آپ کو دوسری عورت ایسی ملے گی جس کو کسی نہ کسی مرد سے گلا ہے یا سسر سے خامن سے دیور سے جیوٹ سے بہنوئی سے گلا ہے تو میں سب ایسی عورتوں کو کہتا ہوں میں کہتا ہوں دیکھو آپ کو سسر سے گلا کسی کو خامن سے گلا جی میرا سسر اچھا نہیں میرا خامن اچھا نہیں بات یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کی شکل میں پھر معاشرے کو ایک بیمار سسر دیا بہت اچھے دلے کر رہے ہیں یہ تربیت بھی تو کرو ایک عورت ہے اس کی عمر پچاس سال ہے آپ کو بات چھیڑ دیں میرا تو بندہ ہے ہی نہیں چنگا چلو اس بات کو تو الیدہ رکھے نہ چنگا نہیں ہے وہ الیدہ ٹاپک ہے لیکن میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں تم نے اپنے بیٹے کی شکل میں پھر اس معاشرے کو پھر اسی طرح کا ایک بندہ دے دیا پہلی جو بات ہے ادرے جی وہ تربیت کی ہے ہر بندے کو اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا میری کیا ذمہ داری ہے میں نے کیا کرنا ہے پھر ادرے جی معاشرے میں بہتری آئے گی اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں اللہ اکبر ذمہ داری کیا ہے عورت کو گلہ ہے مردوں سے لیکن اپنے بیٹے کی شکل میں پھر اس معاشرے کو وہی بیمار مرد دے رہی ہے اس کی تربیت کرو اگر تمہیں اچھا خامند نہیں ملا کم از کم تمہارے بیٹے کی شکل میں کسی کی بیٹے کو تو اچھا خامند ملے تمہیں اچھا سسر نہیں ملا اپنے بیٹے کی تربیت کرو کل کو جا کے کسی کو تو اچھا سسر ملے تمہیں اچھا بہنوئی نہیں ملا تمہیں اچھا دماد نہیں ملا اپنے بیٹے کی تربیت کرو کل کسی کو یہ بیمار دماد نہ ملے بہت اچھے لیکن بعد صرف پھر وہی ہے حضرت جی گلے ہیں شکویں ہیں تربیت کوئی نہیں ہے میری ذمہ داری کیا ہے میری ڈیوٹی کیا ہے میرے حضرت پوچھ رہے تھے مصباحی کے حوالے سے میرے پیرو مرشد قبلہ پیر طریقہ ترابر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد مصباح الحق خادمی زیدہ مجدہ جن کی نسبت سے میں مصباحی لکھتا ہوں پھر میرے دادا شیخ دو ہزار تیرہ میں آپ کا بھی سال ہو گیا بہترین حکیم بھی تھے یعنی روحانی طبیب بھی تھے جسمانی طبیب بھی حضرت سیالکٹ تشریف لاتے رہتے ہیں ان کے والے صاحب سے بھی حکیم خادم صاحب سے بھی ان کے بچوں سے بھی ملاقات رہی ہے حضرت نا اصل میں پنجابی سپیکر تھے وہ نا ایک بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے جا فرمایا کرتے تھے ہمیں پتا چلا کہ ایک فلان جگہ نے ایک اللہ کے ولی ہیں اور وہ لوہاروں والا کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں دوسری بات یہ پتا چلی وہ تو ولی ہیں ان کی جو بھیویں ہیں نا وہ بھی اللہ کی ولی ہیں تو حکیم صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صرف یہ دیکھنے گیا کہ وہ تو ولی ہیں یہ ولیاں کیسے بن گئی کیونکہ عورتوں میں یہ معاملے کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں کہتے ہیں میں گیا تو ظاہرہ جی صاحب ایک کشف لوگ تھے وہ فرماتے ہیں میں جا کے بیٹھ گیا تو کہنے لگے حکیم صاحب آج آپ کچھ سیکھنے آئے ہیں کہتے ہیں میں نے کہا ہے کہ حضور اگر سکھا دیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں وہ بزرگ بیٹھے تھے اور ان کی جو بیوی تھی نا ضعیف تھے بڑے ہو چکے تھے وہ کام کر رہی تھی وہ بھی تو وہ نا جو ہمارا پنجابی سٹائل ہے وہ اپنی بیوی کو کہتے ہیں اور پھل یہ لو کہ وہ پرنا میرا ویک کھا کتے بھی پلا وہ بی بی صاحب اٹھ گئی اندر جا کے پرنا تلاش کر کے آکے کہتی ہیں پرنا سے مراد یہ جو آپ کپڑا دارے ہیں کپڑا رکھتے ہیں یہ جیسے حضرت نے رکھا ہوگا اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پرنا تو کندے پھر اس کہتے ہیں میرا پرنا نہیں لبندے جا اور اندر ویک پرنا کتے اندر تھی نہیں پیا بی بی صاحب اندر گئی جا کے انہوں نے وہ کپڑا دیکھا اور آکے کہتی ہیں اندر تھی نہیں ملیا ویک ہو ہاں تا ڈیمونڈے ہوتا ہی پہ ہے کہنا کہ اصل میں عمر زیادہ ہو گئی ہے مجھے باتیں یاد نہیں رہتی وہ پھر اپنے کام میں لگ گئی اب وہ بزرگ نا حکیم صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حکیم صاحب پتہ لگا کہ میں ولی من گئی ہے کہتے ہیں میں نے اس کی حضور نہیں کہتے ہیں اس کو بھی پتہ تھا کہ کپڑا میرے کندے پہ ہی ہے لیکن میں نے جو کہا تھا کہ اندر جا کے وی میری بات کرنے کے لیے اندر چلی گئی اٹھ کے پتہ اس کو بھی تھا میرے کندے پہ یہ میں کیوں کروں اللہ کے لیے کروں گا وجہ ہی ہے یہ بربادی کی وجہ بربادی جگڑے اس کو بھی پتہ تھا کہ کپڑا کندے پہ ہے کیونکہ میں نے کہا تھا کہ جا ذرا کمرے جو ایک جا کے وہ صرف میری بات نہیں بانے کے لیے اٹھ کے چلی گئی اللہ پتہ پہلے بھی اس کو تھا کہ کپڑا کندے پہ پڑا ہوا ہے جب دونوں حضور ہیں اس جگہ آ جائیں گے نا کہ میں نے اللہ کے لیے کرنا ہے میں نے اپنے اللہ سے عجر لینا ہے میں نے اس کا بدلہ نہیں جی وہ اس طرح ہیں میں اس طرح کی ہو جاؤں اور بھئی جیسے حضرت کہہ رہے تھے نا چائز ہوگی کل اگر خامد اچھا نہیں ہے لیکن اس نے سبر کیا کل اس کو چائز ہوگی یہ نہ ملے گا اس کو اس پر لیکن وہ جی کیوں یہ کیوں نے بیڑا گرہ کھا کر رکھ دیا تصالحات و قانتات پہلی صفت بھی بہن کی گئی کہ نیک عردے شوہر کی فرمہ بردار ہوتی اور نیک مرد بھی اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں ان کو ڈانٹتے نہیں ہیں ہر وقت مارشاللہ ایڈمنسٹیٹر نہیں بنے رہتے ہیں یہ تو بتائیے نا تین درجہ بہن کی نا قرآن دونوں طرف سے فرمایا پہلے ان کو نرمی سے نصیحت کرو پھر بھی اگر جیسے حضرت نے فرمایا نشوز کا حق کس کو جاتا ہے لیکن نشوز آنکھوں سے دیکھنے کے بعد قرآن نے فرمایا تین درجہیں فعیزو ہنہ ان کو نرمی سے نصیحت کرو حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے فرمایا فہجرو ہنہ فی المداجعی پھر خواب گوامت تنہا چھوڑ دو آخر نے فرمایا ودربو ہنہ لیکن یہاں مفسرین نے فرمایا کہ مار مار ایسا نہ ہو کہ حتبوں توڑ دے اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان جب حجت الودا کے موقع پر خدبہ ارشاد فرمایا گیا فرمایا یہ لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے تو دونوں یہ توازن طبیع ہوگا جب بھی دونوں پلڑے ایک دوسرے کا حقوق سمجھیں گے یہی تمام بات کا خداسہ ہے آخر میں ایک سوال میں میں دیکھا ہوں تقریباً میں اکثر کا کرتا ہوں یہ جو نوجوان بلڑکے ہیں میں ان کو کہتا ہوں ان کو غصہ امی پہ آتا ہے ابو پہ نہیں آتا مدھا نہیں حقوق پیڑیوی ہے امی پہ آتا ہے ان کو میں کہتا ہوں ان کو ڈی ایس بی پہ نہیں آئے گا ایس ایچ او پہ نہیں آئے گا پتہ نہیں اس نے پکڑ کے تھوڑے بھی مارنے آگے سے ان کو جو یہ نا کوارے جو ہیں ان کو امی پہ بڑا غصہ آتا ہے اور جو شادی شدہ ہیں ان کو وی وی بڑا آتا ہے کوئی پتہ اس نے بھی آگے سے بولنا کوئی دیا یہ ہماری مردانگی ہے اس پہ آت اٹھانا کہاں کی مردانگی ہے اگر تو اتنا مرد ہے تو اپنے نفس سے لڑ اس سے کیا لڑ رہا ہے کیا کہنے اس سے لڑ اپنی خواہے سے لڑ اپنی آرزوں سے لڑ اس سے کیا لڑ رہا ہے تو پیار کرنے والی چیز ہے کیا کہنے حبی اللہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں یہ تو محبت کرنے والی چیز ہے محبت کر جو مردی کروالے اس سے کچھ ہوتی ویسے بات فطرت ہے میں ان کی بات نہیں کر رہا باقی تو محبت کر اس سے جو مردی کروالے جان دے دے گی تیرے لیے اللہ حبی لیکن محبت ایسا ہی ہے ساتر ہوتی ہے ساتر پردہ پوش لباس کا لفظ آیا ایک دوسرے کے لیے پردہ پوش ہوتے ہیں آپ لوگوں کے کتنے مسائل ایک دوسرے کی وجہ سے ہوتے ہیں اور وہ عورت جو شوہر کی عزت کرتی ہے وہ ملکہ بن کے رہتی ہے سبحان اللہ ایسا ہی ہے بہت اور جو نہیں کرتی ہے مجھے لفظ کہنے میں تکلیف ہوگی اللہ حبی مگر یہ ہے کہ جی آج اپنے بدن کی نمائش کرنے والی بے پردہ ہونے والی اپنے آپ کو آزاد کس سے آزاد یار ہمیں آزاد کرو باپ ہے تو خدمت کرنی ہے نگرانی کرنی ہے بھائی ہے تو کرنی ہے شوہر ہے تو کرنی ہے تمہیں بغیر محرم کے سفر نہیں کرانا کہ تمہیں تکلیف نہ ہو تمہیں آنچ نہ آئے حضور فرماتے ہیں آپ گینے ہیں ذرا آہستہ چلاو کہ یہ اتنا مرد خیال لکھ رہا ہے آزاد کرنا ہے تو ہمیں کرو نا جو فل ٹائم تمہارے پابند ہے تمہاری فکر ہے کہ تم بھوکی نہ سوو سمجھا رہی ہے تو بیویوں کو بھی شوہروں کو بھی دونوں کو بیلنس رکھنا ہے جہاں توازن بگڑے گا بات خراب ہو جائے حضرت ایک سوال جو سوشل میڈیا پہ بھی کافی کردیش کرتا ہے اور جو خواتین کی حقوق کی علمبردار جو بنتی ہیں سوکول تو وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ مردوں کو تو یہ بشارتیں دی گئیں کہ بھائی حوریں ملیں گی جنت میں تو عورتوں کے لئے بھی کوئی عورتوں کے لئے یہی کافی ہے کہ جنت مل جائے گی انعام کس کے لئے ہوتا ہے بہرحال تفریح سے ہٹ کر وہ ان کی سردار بن کر رہے گی اگر جنت میں جائے گی اور عورت کو کہا کہ جو نماز روجے کی پابند ہو شوہر اس سے راضی ہو جنت کے جس دروازے سے چاہے چلی جائے سبحان اللہ سبحان اللہ عورت اچھا جی بچے پالنے پر گھر سنبالنے پر شوہر کی خدمت کرنے پر وہی سواب جو لوگوں کو جہاد پہ جانے پر سواب اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی مہربانیاں کی ہیں اللہ اکبر خوش نہیں ہے آپ کو سنا ہوگا کتنے سیٹ ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے ڈینر سیٹ جی اس کے بعد ٹی سیٹ کافی سیٹ کٹلری سیٹ چار ہوگا ہے اور کتنے کتنے ہوتے ہیں سیٹ جناب یہ جو سیٹ ہے یہ فلانا سیٹ ہے یہ ڈمکانا سیٹ ہے ایک بیوی ہے اپسیٹ ہی ہے اللہ خوش ہی نہیں ہوتی اپسیٹ رہتی ہے اللہ اکبر ناظرین اس پہ سے اس عنوان پہ تو ہمیں اور بھی پرام کرنے چاہیئے ہم نے ایک دن اور ٹوپک رکھا ہے جس میں بس یہتنا کہو بیویاں بھی خوش رہیں ہم ان کو پوری طرح خوش رکھیں گے دیکھئے گا سب خیریہ تو انشاءاللہ شادی بھی اور طلاق کے حوالے سے بھی ہم نے ایک دن ٹوپک رکھا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ کیا وجوہات ہے کہ کیوں طلاق کر ریشو بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں ویسے حضرت نے بہت علماء کرام نے بہت کمال گفتگو فرمائی ہے سمجھنے والوں کے لیے یہ گفتگو میں سمجھتا ہوں کافی ہے اور یہ ایک بہتری انہوں نے لائے عمل دے دیا ہے جی ہاں انہوں نے وہ طریقے بتا دی ہیں کہ جس کے ذریعے اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے بنیادی باتیں یہاں سے بتائی گئیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم عمل کی تو ابھی تفرمائے اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں معزد علماء کرام گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں یہ جو بچیاں پیاری پیاری آتی ہیں افتاری کے لیے ان کی ماں کو کہیں ان کو ابھی سے سر ڈھاک نہ سکھائیں جی ماشاءاللہ زبردست بہترین جزاک اللہ خیرہ ناظرین اکرام خوش خبری ہے اچھی خبری ہے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر سلیمان مزبائی صاحب رات والے ہمارے سیگمنٹ میں یعنی کہ ہمارے سیشن میں بھی ساتھ ہوں گے پھر کل افتار میں بھی انشاءاللہ اس خوبصورت نشریات میں ہوں گے اور پھر کل رات جو ہماری سہری کی نشریات تو اس میں بھی آپ علم کے موتی ہمیں دیں گے بزرگان دین کے واقعہ سنائیں گے اور ہماری تربیت فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اور علامہ وقت ہوا ہے یہاں پر بڑی خوبصورت سیگمنٹ رحمت رمضان روزہ کشائی کے ساتھ تو آئیے بچوں کی طرف چلتے ہیں دیکھتے ہیں بچے تکیس تیاری سے آئے ہیں ماشاءاللہ بھائی انہوں نے تو اسلام علیکم آئے آواز بیڑھ گئے کیا ہوا روزہ لگا تو نہیں ہے لگا ہے لگا ہے کہاں لگا ہے کہیں نہیں 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 کئی بھی نہیں لگا یہ فوراں یوٹن لیا ہے اس نے بہت پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ کس نے تیار کیا ہے ماما نے کبھی بھی کسی نے آکر در نہیں کہا کہ بابا نے تیار کیا بابا بھی کرتے ہوں گے پتا نہیں چلتا ہوگا تو یہ گھار کس نے پینا ہے آپ کو بابا نے بابا نے بابا نے پینا ہے نا زبردست بھائی تو یہ بابسی آپ ہمیں دے کر جائیں گے بابسی لے کر جائیں گے ہمیں دے کر جائیں گے لے کر جائیں گے یہ ساکتے ہیں کنفیوز ہے ہی ہے مطلب یہ کہی ہے کہ سیاسی بچہ ہے کیا نام ہے بیٹھا آپ کا مائک لے لے ہاتھ میں احمد احمد ہے آپ ماشاءاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں تو کیا آپ نے آپ دن کے سا گزرا نمازیں پڑی تصویحات پڑی اور کیا 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 آپ نے کہیں نکلے تھے کہیں باہر جائے تھے کیا ہوا تھا کچھ بتائیں ہمیں بتانا پسند کریں گے آپ پسند کریں گے تو کر لیں نہیں تو کوئی بات نہیں ہم مدنی منی کی طرف سلے جائیں گے مدنی منی کو مائک دے دیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسی بیٹی آپ آپ کیسی ہیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ آپ کے برابر میں میں یہ کیا رکھ دیا ہے یہ پتہ نہیں یہ گفت جہا آپ لے کے لیے یہ بن حاشم وارو نے آپ کے لیے گفت ہم پر بھیجا ہے آپ سب بچوں کے لیے تینکیو جزاک اللہ خیرہ ان کو دیجے مائک گوڑیا کو گوڑیا آپ مائک لیجا آپ کا ہاتھ وہ ہار کے نیچے چلا گیا ہے جب کیا نام ہے آپ کا رکھئیا رکھئیا ہے آپ ماشاءاللہ تو آپ کا روزہ کیسا ہے کچھ ممہ کا ہاتھ بٹھایا ہے کام میں آپ نے چھوٹی ہوں ابھی تو میں بڑی ہو کے کام کروں گی ہے نا تو ممہ کو آپ نے آج تھوڑا سا تنگ منگ کیا کے نہیں نہیں میں کوئی بھوک لگ رہی ممہ آپ نے مجھے صبح سہری بھی صحیح نہیں کروائی تھی اچھی کروائی تھی ممہ نے سہری کرائی تھی کرائی تھی وی آئی پی تو ابھی یہاں افتاریں بھی وی آئی پی ہوگی ان شاءاللہ صحیح جزا کاللہ ان کو دیجئے گوڑیا کو مائی اسلام علیکم علیکم آپ کو اس کا بہت پیارا لگ رہا ماشاءاللہ جزا کاللہ بہت پیارا لگ رہا ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کا حفظہ حفظہ بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ تو آپ نے کیا آج تسبیح پڑھی نماز پڑھی آپ تو تھوڑی بڑی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ نماز اور تسبیح قرآن مجید پڑھا تھا قرآن مجید پڑھا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ بہت سے بچے روزہ رکھتے لیکن کچھ پڑھ نہیں پاتے ان کو کوئی بتاتا نہیں ہے کہ پڑھنا بھی چاہیے درود پاک پڑھنا چاہیے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنی چاہیے آپ نے سے پڑھا ماشاءاللہ چلیں جزاک اللہ ان کو دیجئے گریہ کو السلام علیکم آپ کا کیا نام ہے سیدہ مریم اے ماشاءاللہ یہ تو سیدہ ہے وہ نام بھی مریم ہے بہت پیاری بیٹی ہے ماشاءاللہ ہماری یہ آصف باپو ہیں جو ہمارے بہت خاص ہیں احسن بھائی کے تو بہت زیادہ ہی خاص ہیں یعنی کہنا بھائی احسن بھائی کے ایک ہی دوستیں وہ کون ہیں وہ آصف باپو ہیں تو ماشاءاللہ ان کی صاحبزادی بھی آئی ہوئی ہیں تو کیسی آپ ٹھیک ہیں آپ کا روزہ کیسا راج اچھا اچھا ویائی پی زبردست کیا پڑھا آپ نے آج نماز پڑھی ماما کے ساتھ نہیں پڑھی تھی تو ماما نے آپ کو نماز سکھائی ہے کس طرح پڑھنی ہے مدنی منیوں کی نماز الگ ہوتی ہے مدنی منیوں کی الگ ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا چلیں زبردست ماشاءاللہ اور ہمارے اللہمہ پیر بلال کادی صاحب کے بھی صاحبزادے اور صاحبزادی ماشاءاللہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں محمد عمر فاروق اور رکیہ ناس بابا نے ہار تو بڑا اچھا دلا دیا ہے زبردست ہے بھائی فلتیاری کے ساتھ ہیں اور آپ کے تو ماشاءاللہ دادا جان بھی بڑے زبردست آدمی ہیں ماشاءاللہ پیار کرتے ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیار کرتے ہوں گے ہے نا چلیں ماشاءاللہ پاک ان بچوں کے نصیبوں کو اچھا فرمائیں بلائیں السلام علی سید الانبیاء والمتقین آمین اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد شرم سارم چوک من بندہ غلیظ شرم سارم چوک من بندہ غلیظ یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظ جے میں وکھاں عملہ بلے تے کجوینی میرے پلے جے میں وکھاں رحمت تیری تے فر بلے پلے رحمت دامی با خدایا تے با اسکا کرا ریا بوٹا سمید مریدہ کر دے میرے پلے اے میرے اللہ اجزا مڑیاں تُو کریمِ رحمانِ رحیمِ کچھ بھی تیری بارگاہ دلائق ساڑھے کل نہیں ہے ایک کوشش کی تیہ تنورازی کرنی ہے یا اللہ اس کوشش نے قبول فرمال ہے آمین نا یا اللہ اسران دروزہ رکھ سکے جسران تُو اور تیرے محبوب علیہ السلام نے حکم لتا نا نمازہ ہو نا تقوید عالم ہو زبان اکھ ہتھ پیر کن کچھ بھی ہو نہیں کر سکے مالک مرد ہے یہ نے جو ہے قبول فرمال ہے آمین یا اللہ ہے یہ نے جو ہے مالک قبول فرمال ہے آمین ربنا تقبل منہ انکا تسوید یا اللہ گنا سنا ناما کتھو اندار دے بڑے کمزور لوگ کا بڑے نفس اور شیطان تُو مالک قبول فرمال ہے آمین قبول فرمال ہے کچھ بھی نہیں تیری شاہد دے کچھ بھی نہیں یا اللہ ایسر رمضان چیز مریفتاری پکوڑے رسموں سے ایسر ربنا پھرکل کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ اپنے فضل اللہ قبول فرمال ہے آمین اپنے فضل اللہ مغف کردی یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مالک کچھ ہوئے تھے نہ قبول کے کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ نہ پوکو اس طرح دی نہ روضا اس طرح دا یا اللہ سنو مغف فرمالے آمین یا اللہ مجاہد نطاہر بھائی نا تنوں پتہ میری عادت ہے ایسرانا معاملہ کرنا لیکن ایسلائی کی نہیں ہے کہ جملے بولنے جانا اینا اور اینا دی ٹین لئی اللہ اینا جیس محاملے میں قبول فرما دے اور اینا دی ایسر رحمت رمضان ٹرانسویشن مبرکتان دے یا اللہ اصلاح بھی ہو رہی ہے یا قائد بھی ٹھیک ہو رہی ہے اللہ فضل اور کرم فرما دے اللہ فضل اور کرم کر دے اور یا اللہ رمضان افطاری دا وقت بلک بلک سوڑے پاکستان دی خیر کر دے آمین آمین اس سیاست آنا دا فوٹبال بڑھ گئے یا اللہ ہر کوئی آندہ ہے پانے سالے دنہ کھیڑ دا چلا جاندہ یا اللہ بولا بے شک گھر ٹھیک جس طرح دے لو جس طرح دے عمال اس طرح دے حکمرات بلکو ٹھیک ہے یا اللہ لیکن مولا میری عرضی ہے یا اللہ سفنو نہ دیکھ اے دیکھ اس پاکستان محمد اور علی نے بنایا ہے یا اللہ اے سرزمینے اول دیا ہے یا اللہ اس طرح پاکستان تیرے دین لی بنایا گیا میرے مالکہ دی خیر کر مولا پس دیاں دیکھیں لٹون دیاں دیکھیں میرے مولا سنگلے میں ترقی کر دے ہمیں دکھا یا اللہ گریم پاسپورٹ دی عزت الفیر بحال فرما دے میرے مولا کرم کر رحمت کر عالم اسلام دی خیر فرما مشایخِ علی سنت دی خیر فرما علماءِ علی سنت دی خیر فرما آمین یا اللہ لا ilah illallah محمد الرسول اللہ تے زندہ رکھی اور یا اللہ ایسے کلمی تیساڑا خاتمہ کرے یا اللہ جو میں آئے ہی انہوں دے شہر میرے امیرے آل سنت یا اللہ دے خیر فرمائیں آمین یا اللہ بڑے حسان نے انہوں دے آل سنت اتے کوئی منے نہ منے میں نے یا اللہ کسی نہ کوئی غرض نہیں اللہ انہا دا سایہ تا دیر علی سنت سلام اللہ دعوت اسلامین اور بہاران تعافی ہے بہت دیندہ کام ہو رہے ہیں یا اللہ مزید اور کام کرندی تفیق اتاکہ میرے کراچی بڑے بڑے نام نے سید مظفر شاہ صاحب اور بڑے نام ایک شاہ صاحب نے ترابولک شاہ صاحب صاحب زادہ نے مقصر عزیزی ٹیلی فون تھے زیارت کرندہ بڑا دیلے عزیزی تیارت کرندہ میرے قبلہ مفتی منیبور عمان صاحب نے مشیر فاروقی صاحب نے اور جتنے نام میرے کراچی دے چہرے نے یاد نہیں اللہ سب دیا خیرہ فرمائے جب ہو دمے واب سے یا اللہ لبی ہو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلات والسلام علیہ عرصہ اللہ الصلاة والسلام علیہ اللہ حافظ 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 رمزان مبارک تمہیں رمزان مبارک رمزان مبارک تمہیں رمزان مبارک اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ